اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے میں بلال آمیر یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو باٹم لائنگ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایف بلوگ میں موجود ہوں اور یہاں پہ میں ایف بلوگ بھی آپ سے انفرمیشن شیئر کروں گا ہوں فرس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایف بلوگ جو ہیں ان کے جو پلارٹس ہیں اس میں جو کٹنگ کی بات کی جائے تو اس میں پانچ مرلہ دس مرلہ ایک کنال اور دو کنال کے پلارٹس ہیں اور اسی طرح ان کی لینڈ کی بات کی جائے تو ساری سولیڈ لینڈ ہے اور کافی ماشاءاللہ اس کا جو بیو ہے وہ بہت اچھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ فیملی یہاں پہ رہ رہی ہیں اسی طرح سامنے بھی آپ کو گھر بنے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور اگر یہاں پہ لینڈ کی بات کی جائے تو لینڈ بھی ماشاءاللہ سولیڈ ہے اور اسی طرح روڈ کی کٹنگ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس میں گرین بیلٹ بھی ٹریز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کافی ماشاءاللہ روڈ بھی کھلے کھلے ہیں اور اس میں اگر بات کی جائے کہ اس کا ویو جو ہے ویو کی بات کی جائے تو ویو کا میں آپ کو بتاؤ دوں یہ پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہی پوٹینکل گارٹن ہے اور اسی طرح یہاں سے ایک راستہ جو ڈاؤن ٹاؤن کی طرف سے آتا ہے وہ سارٹ فٹ روڈ ہے نیچے سیدھا بی بلوک کی طرف جاتا ہے سامنے آپ کو مسجد بھی نظر آ رہی ہے یہ بی بلوک ای بلوک اور ایف بلوک کے برکل ساتھ ہیں اور نیچے آپ کو بی بلوک نظر آ رہے ہیں نظر آئے گا میں انشاءاللہ نیچ اس ویڈیو میں بی بلوک بھی آپ کو ویڈیو بنا کے شیئر کروں گا تو سامنے آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ ہی بلوک ہے وہ سامنے جو ہائٹیڈ بلوک ہیں وہاں پہ ایک کنال کے بلوک ہیں اور یہ پانچ مرلہ کی ہیں یہ پانچ مرلہ کی ہیں اور سٹارٹ میں دس مرلہ کی بلوک ہیں اور اسی طرح اگر بیک کی بات کی جائے تو یہاں پہ پہلے کچھ ایڈیا تھا نون پوزیشن تھا اور کرسٹرکشن ابھی آپ نہیں کر سکتے تھے لیکن ابھی آپ کر سکتے ہیں ایف بلوک کے کچھ بلوک جو نون پوزیشن سے ان کو کی پوزیشن دے دیا گیا اور جن لوگوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کا سوچا ہوا تو آپ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ پارکیو سیٹی میں گھر بنوانا چاہ رہے ہیں فائل سیل کرنا چاہ رہے ہیں پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو پارکیو سیٹی کے ساتھ تو آپ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں میں اپنا نمبر ڈسکریشن میں ڈال دوں گا اور اسی طرح اگر بیو کی بات کی جائے ایف بلوک کی تو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ مارگرہ کی بھاڑیاں دیکھنے کو نظر مل رہی ہیں چاہے آپ نیچے روڈز پر کڑے ہوں گے تو یہی سیم آپ کو بیو روڈز پر بھی دیکھنے کو ملے گا اور اسی طرح اگر بیو بات کی جائے مری کی پارڑوں کی تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مری کی پارڑی ہیں جہاں آپ ان کو دیکھنے کا ملے گا یہ سارا پیچھے ایف بلوک ہے ایف بلوک میں بھی بہت چلا بہت بڑا بلوک ہے اور اسی طرح کافی لوگوں نے یہاں پہ بھی انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور اچھا پروفٹ جا رہا ہے لوگوں کا جنہوں نے بوکنگ کروائی ہوتی چاہے وہ پارکیوں میں کسی بھی جگہ ہے تو ایک میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر آپ نے پارکیوں میں یا کسی بھی سوسائٹی میں انویسمنٹ کرنی ہے تو دو باتوں کا لازمی دیان رکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کو پارک نظر آ رہا ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ پارک فیس پلاٹ لے دوسرا آپ کارنر پلاٹ لے کیونکہ کوئی بھی سوسائٹی ہے اس میں جو کارنر یا پارک فیس کے جو پلاٹ ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اور پارکیوں کے بعد کی جائے کارنر یا پارک فیس کی تو یہاں پہ آپ کو بہت کم پلاٹ ملتے ہیں پہلی بات تو ملتے نہیں اگر ملتے ہیں تو بہت زیادہ ہائی ریٹ کے ساتھ ملتے ہیں تو جن لوگوں نے پارکیو سٹی میں انویسمنٹ کی ہوئی تھی تو ماشاء اللہ ان کی بہت اچھی انویسمنٹ جاری ہے اور جنہوں نے ابھی سوچا ہوا ہے یہ لینا چاہ رہے ہیں وہ سوچے نہیں ٹائم نہ ضائع کریں تو آپ اپنی انویسمنٹ ضرور کریں پارکیو سٹی میں انشاءاللہ اسی طرح آپ کو پارکیو سٹی کے رلیٹڈ انفرمیشن ملتی دیں گی اجازت دیجئے گا نیکس پیڈی میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ